بڑے بڑے ویجیانک بھی حیران ہو گئے رامائن کال کے سبوت کے سامنے بڑے بڑے شود کرتا تک نتمستق ہو گئے نمشکار دوستو بلڈی ستھ کے آج کے اس حیران کر دینے والے بہت ہی زیادہ انوکھے سے اپیسوڈ میں میں آپ سبھی لوگ کے سامنے رامائن کال کے ایک ایسے سبوت کی جانکاری لے کر آ گیا ہوں جو آج سے نہیں بلکہ دس لاکھ سال سے ہم لوگ کے بیچ میں رہ کر رامائن کی گاتہ ہمیں دل کھول کے سنا رہا ہے یہ سبوت کوئی اور نہیں بلکہ ایک ورکش ہے ایک وٹ ورکش جس کا نام اکشہ وٹ ہے اور وہ کیبل ابھی تک یا کچھ سالوں تک نہیں بلکہ انتقال تک ہم لوگ کے بیچ میں موجود رہیں لیکن ایک نورمل سا وٹ ورکش کیسے اکشہ وٹ بن گیا کیسے دس لاکھ سال سے ابھی بھی صحیح سلامت موجود ہے کہاں پر موجود ہے کیسے انتقال تک موجود رہے گا یہ آپ سبھی لوگ کو پتا چلے گا اس کتھا کے ذریعے تو انتقال تک سنیے بہت اچھی اچھی جانکاری آج میں آپ لوگ کو اس ویڈیو کے ذریعے دوں گا دراصل اس کتھا کی شروعات تب سے ہی ہو گئی تھی جب شریرام کو ونواز کے لیے کہا گیا تھا جب انہیں ونواز کے لیے کہا جا رہا تھا تو ان کے سامنے ایک شرط رکھی گئی تھی کہ اس ونواز کے دوران آپ کسی بھی گاؤں میں پرویش نہیں کر سکتے ماتہ کئی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا تو اسی وجہ سے جو شریرام کا ونواز تھا انہیں پورا ونو میں رہ کر ہی کاٹنا تھا اب جب ایک طرف شریرام آیودھیا سے اپنے ونواز کے لیے نکلے تو حنمان جی ان کی سہتہ کرنے کے لیے سنگم ندی کے ٹت پر پہنچ گئے حنمان جی کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ شریرام ونواز کے لیے نکلے ہیں اس لئے ان کی سہتہ کرنے کے لیے وہ سنگم ندی کے ٹت پر پہنچ گئے تھے لیکن ایسا کیسے ہو حنمان جی کو کیسے پتا تھا حنمان جی کو بتایا تھا یہ بات سوری دیو نے سوری دیو بہت زیادہ دکھی ہوئے تھے جب ان کو یہ پتا چلا تھا کہ شریرام کو اس طرح سے ونواز بھوگنا پڑے گا اب سوری دیو حنمان جی کے گروہ بھی تھے حنمان جی نے اپنی بہت ساری شکشائیں سوری دیو سے ہی پرابت کی تھی اس وجہ سے سوری دیو نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سیچویشن آئے گی اور آپ کو شریرام کی سہتہ کرنی ہے آخر شریرام سوری ونشی بھی تو تھے لیکن شریرام آیودھیا سے نکل کر ندی پکڑ کے اگر ادھر طرف پہنچ جاتے جہاں پر حنمان جی ان کا ویٹ کر رہے تھے تو وہ شبری ادھار اور تارکا ودھ نہیں کر سکتے تھے اور اگر وہ اس طریقے سے ندی کروس کر کے ہنمان جی کے پاس پہنچ جاتے تو ایک طریقے سے گاؤں کی سیما میں پہنچ جاتے جو کی غلط ہو جاتا ان کے سامنے شرط رکھی گئی تھی کہ آپ کو نہیں جانا ہے کسی بھی گاؤں کے اندر اس وجہ سے شریرام نے ایک دوسرا راستہ پکڑا اور شرنگ ویرپور ہوتے ہوئے ندی کو کروس کیا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوئے ہنمان جی نے ندی کو ڈائریکٹلی کروس کر کے ادھر طرف کیوں نہیں چلے گئے آیودھیا کیوں نہیں پہنچ گئے ہنمان جی کبھی بھی کسی بھی اس طریقے کو لانگ نہیں سکتے تھے سنگم ندی گنگا یمنا اور سرسوتی کا سنگم تھا تینوں ہی اس طریقے تھے اس لیے ہنمان جی اس طرف ہی رہ کر ان کا ویٹ کر رہے تھے لیکن شریرام ایک دوسرے راستے سے آگے پہنچ گئے اب یہ بات کی جانکاری بھردواج رشی کو بھی بہت اچھے سے تھی کہ شریرام اس طریقے سے ونواسک لے نکل رہے ہیں اور ایک بہت بڑے تپسوی مہاریشی تھے ان کو یہ پتا چل گیا تھا اب جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ شرنگویرپور ہوتے ہوئے شریرام یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو بھردواج رشی شریرام کے سامنے پہنچ گا اور نتمستق ہو گئے اور بولے کہ میں آپ کی کس پرکار سے ساہتہ کر سکتا ہوں شریرام تو شریرام نے کہے کہ ہمیں تھوڑا وشرام کرنا ہے ہم کہاں وشرام کریں آپ ہی بتائیے تو انہوں نے بتائی کہ ایک وٹ ورکش ہے وہاں پر آپ وشرام کر سکتے ہیں رسل آپ کو اتنی آسانی سے کوئی وشرام کرنے دے گا سبھی لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی نے مدد کیا کسی نے ساہتہ کیا تو اس کو ماتا کہہ کئی کہ کہنے کی وجہ سے دشرج جی سے ڈنڈ مل جائے گا اس لئے سبھی لوگ ڈرتے ہیں اب ایسی سیچویشن میں ایک وٹ ورکش ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے تو شری رام جی نے سوچے کہ ٹھیک ہے وٹ ورکش کے پاس چلتے ہیں آگیا مانگتے ہیں اگر انہوں نے آگیا دے دی ہمیں اپنی چھایا میں تھوڑا وشرام کرنے کی انومتی دے دی تو ہم اس کی چھایا میں وشرام کر لیں گے آج رات اور صبح ہو کر ہم آگے نکل جائیں گے اب یہ جو وٹ ورکش تھا نا یہ اُلٹا پردیش سے تھوڑی الگ ڈائریکشن میں تھا اب آپ لوگ بولیں گے اُلٹا پردیش میں کونسا ایک نیا ورڈ بول رہا ہوں اُلٹا پردیش نام کا ایک ایسا علاقہ ہوا کرتا تھا جو کی ایک طریقے سے بھگوان شیف کے شراب سے گرست تھا بھگوان شیف نے اس پورے کی پورے علاقے کو شراب دے کے کیوں رکھے تھے اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ بھگوان شیف ماتا پاروطی کے ساتھ یہاں پر اکانتواس کیا کرتے تھے اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی پشو پکشی منوش یہاں پر پہنچے اس وجہ سے انہوں نے اس علاقے کو شراب دے دیا تھا کہ یہاں پر سب کچھ اُلٹا ہوگا یہاں کے محل تک اُلٹے ہوں گے جو کی چھت ہے وہ زمین میں ہوگا اور جو زمین ہے وہ چھت کی جگہ ہوگی جو کھڑکیاں ہے وہ نیچے ایسے لگی نہیں رہے گی بلکہ کھڑکیاں اوپر کی طرف لگی رہے گی اور روشندہ نیچے کی طرف ہوں گے اور اس طرح کے محل آپ لوگ کو ابھی بھی وہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس جگہ پر ایسا تھا کہ کوئی بھی اگر پروش یہاں پر پروش کرے تو اسطری بن جائے گا اور کوئی بھی اسطری یہاں پر پروش کرے تو پروش بن جائے گی جی ہاں ایسا بھگوان شیف نے اس جگہ کو شراب دے کے رکھا تھا یہ بات شریرام کو بہت اچھے سے پتا تھی اور بھردواج رشی کو بہت اچھے سے پتا تھی تو وہ لوگ اس ڈائریکشن میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے اب کیول ایک ہی ڈائریکشن بچا تھا اور اس ڈائریکشن میں وشرام کرنے کی کیول ایک ہی جگہ دکھائی دی رہی تھی جو تھا یہ وٹ ورکش اور اس لئے بھردواج رشی نے شریرام کو اس وٹ ورکش کے بارے میں سجیسٹ کیے تھے کہ آپ یہاں پر ارام کر سکتے ہیں اور شریرام نے یہ سوچے تھے کہ ہم پہلے انمتی لیں گے ان سے آگیا لیں گے اگر وہ آگیا دیں گے تو ہی ہم وشرام کریں گے اب شریرام لکشمن جی ماتا سیتا بھردواج رشی کے ساتھ یہاں پر پہنچ گئے وٹ ورکش کے سامنے ایسے آدر کے ساتھ ان سے انمتی لینے کی کوشش کی کیا ہم آج رات کے لئے یہاں پر وشرام کر سکتے ہیں صبح ہوتے ہوتے ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو وٹ ورکش یہ چیز دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوئے انہوں نے بولے کہ پراتا ہے سے لے کر کہ ہم آپ کے پاس وشرام کر لیں آپ کی شایع میں تھوڑا سا آرام کر لیں آپ نے ایسا کیوں پوچھے مجھے تھوڑی حیرانی ہو رہی ہے تب یہ بات سن کر بھردواج رشی نے اس ورکش کو بتایا کہ دراصل کوئی بھی اگر شریرام کی سہتہ کرے گا مدد کرے گا تو وہ اس سے پہلے بہت زیادہ ڈرتا ہے کیوں ڈرتا ہے کہیں ماتا کہہ کئی کہ کہنے کی وجہ سے دس رج جی سے اسے کوئی ڈنڈ نہ مل جائے وہی بھی شریرام کی مدد اتنی آسانی سے نہیں کر پائے گا اس لئے شریرام آپ سے انمتی لے رہے ہیں یہ بات سن کر اس ورکش نے کیا بولا کہ اگر ایسی بات ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کسی کی مدد کر کے کسی کا کشٹ دور کر کے مجھے اگر یاتنائے جھیلنی پڑتی ہے مجھے کوئی ڈنڈ پرابت کرنا ہوتا ہے تو ایسی مدد سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اب چاہے کسی بھی طرح کا دنڈ مجھے مل جائے میں آپ کے کشٹ دور کر کے ہی رہوں گا شریرام نے جب یہ اس ورکش سے سنا تو کافی زیادہ پرسند ہوئے شریرام نے اس ورکش کے سامنے کہے کہ آج کے ٹائم میں تو کوئی منوشے کوئی پشو کوئی بھی کسی کے بارے میں اتنا نہیں سوچتا ہے لیکن آپ ایک ورکش ہو کر اتنا کچھ سوچ رہے ہیں ہماری سہیتہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے یہ جاننے کے بعد بھی کہ آپ کو کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈنڈ مل سکتا ہے آپ مہان ہیں آج تو ہم یہاں پر وشراہ کر لیں گے لیکن آج ہم آپ کو آشروات دیتے ہیں ایک وردان دیتے ہیں کہ انتکال تک آپ یہاں پر جیویت رہیں گے آپ کی کبھی مردیو نہیں ہوگی آپ کی شایہ میں اگر کوئی شن بھر کے لئے بھی بیٹ جائے گا تو اس کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی تب سے لے کر آج تک وہ وٹ ورکش وہیں پر موجود ہے اور اب اسے اکشے وٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر کتنے سارے شود کرتا آگئے کتنے سارے ویجیانک آگئے اس کے اوپر شود کیے کچھ لوگوں نے بتائے کہ یہ ورکش تو لاکھوں سال پرانا ہے اور کچھ لوگوں نے بتائے کہ یہ ورکش تو ہزاروں سال پرانا ہے بڑی بڑی اتحاسوں کی کہانی میں بھی اس ورکش کا ورنن ملتا ہے اس کے اوپر ریسرچ بھی ہوئی نا تو سب لوگ حیران ہو گئے کیونکہ ورنن کے حساب سے یہ وٹ ورکش پوری طریقے سے میچ کرتا ہے یعنی کہ اتنے سالوں سے وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہے سبھی لوگ یہاں پر نتمستق ہو جاتے ہیں کیونکہ شریرام نے اپنے بھائی اور ماتا سیتا کے ساتھ یہاں پر وشرام کیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اسپرش کر کے اس ورکش کو وردان دیا تھا آپ لوگ کو کبھی موقع ملے تو آج کے سامنے میں یہ وٹ ورکش یعنی کی اکشیوٹ پریاگ راج میں موجود ہے جائیے اور اس کی چھایا کا آنند لیجئے آپ سبھی لوگ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس قطعہ کے ذریعے آپ سبھی لوگ کو بہت اچھی جانکاری اور ایک انوکھی قطعہ کا آنند آپ کو دیا ہوگا اب تک اس ویڈیو کو دیکھیں ہیں تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئندہ کے آل کے آپشن میں کلک کرنا کیونکہ اسی طرح کے حیران کر دینے والے انوکھے ویڈیو آپ لوگ کے سامنے ڈیل لے کے آتا رہتا ہوں انساگرام کی لنک اس ویڈیو کے ڈسرپشن باکس مل جائے کلک کر کے ڈیریکٹلی وہاں پر پہنچ جانا اور اس طرح کی کوئی بھی کہانی جانکاری ہے ٹاپک آپ لوگ کے پاس بھی ہے تو لیک بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو آپ لوگ کے حساب سے ہی بن رہا ہوں چلیے کل پھر سے ملتا ہوں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ لوگ کا دن شب ہو جائے شریرام جائے بچرنگ بلی